دوستو پاکستان میں مانی ہے کہ بری خبر کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے انتظار میں بہت سارے انڈینز تھے انڈین میڈیا تھا اور انڈین حکومت تھی وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں پھر بھی یہ افغان ایسے بات کر رہے ہیں اکفانستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکفانستان جب سے طالبان نے ٹیک آور کیا ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں آپ کو کشیدگی کا انصر نظر آتا ہے خیبر پختون خواہ کا علاقہ ہے اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کا علاقہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے لڑنا یہودیوں سے لڑنے سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کو شرم نہیں آتی کہ اس سرزمین کے اوپر جس پر افغان کا حق ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان جو کچھ افغانستان کے اندر کر رہا ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا آج کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیا کیا فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے ممہ ہم سے دور جا رہا ہے ہم جب تک اندر سے ہوم فرنٹ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تو پھر لو یہ ایک چھوٹے بھول جو ہے لینڈ لوگ کنٹری یہ بھی ہمیں آنکھیں دکھائے گا انڈیا تو ویسے ہی ہمارے پیشے پڑا ہوا ہے اور ایک سیکولر کنٹری کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بڑے سٹرونگ ہو رہے ہیں میری نظر سے تو یہی گزر ہے کہ دیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے اور عمید شاہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر واپس لیں گے بہت متنازہ بیانوں نے دیا کہ اگر پاکستان اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتا رہے گا تو پاکستان کے ساتھ نائنٹین سیونٹی ون والیہ ایک اور سانیہ پیش آ سکتا ہے یعنی کہ ایک اہم جو رانوما ہیں شیر محمد عباس ستانک زئی یہ اس وقت نائب وزر خارجہ ہیں جو افغان طالبان کی حکومت ہے اور ماضی میں جو دوہا کے اندر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے اس میں جو ستانک زئی ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا انہوں نے آج افغانستان کا صوبہ ہے لگر وہاں پر انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا وہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو فارمس سوویت یونین کا یا روسی افواج کو مجاہدین نے شکست دی تھی اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کے اوپر بڑے تابر طور حملے کیے ہیں اگزیکلی انہوں نے کہا کیا ہے پشتوں میں انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان جو دیورن لائن ہے اس نے افغانستان کو تقسیم کیا ہے اور ہم نے کبھی بھی دیورن لائن کو انٹرنیشنل بورڈر جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک تصوراتی یعنی کہ امیجنری لائن ہے جس کو جو بریٹش جب یہاں پر حکومت کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے یہ ڈراؤ کی تھی اور دونوں طرف وینے والے جو ان کے بقول جو افغانز ہیں ان کے جو دل ہیں ان کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ آج ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ایسٹرن نیبر وہ وہاں سے جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو بڑے ظالمانہ طریقے سے وہاں سے نکال رہا ہے اور افغانستان باپس بھیج رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ شرب نہیں آتی کہ وہ ان لوگوں کو ملک بدر کر رہے ہیں جو علاقہ افغانستان کا ہے یعنی کہ جو خیبر پختونخواہ کا علاقہ ہے اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کا علاقہ ہے اور پاکستان کو شرب نہیں آتی کہ اس سرزمین کے اوپر جس پر افغانز کا حق ہے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے پھر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی بھی جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے یا افغانستان ہے وہ ویزا ایکسپ نہیں کرے گا جو دونوں طرف کے قبائلی رہتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہوئے تھے اس کو افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اگین بہت متنازع بیانوں نے دیا کہ اگر پاکستان اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتا رہے گا تو پاکستان کے ساتھ 1971 والیہ ایک اور سانیہ پیش آ سکتا ہے یعنی کہ وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جب جو بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بن گیا تھا اور پاکستان سے الگ ہو گیا تھا تو یہاں پر وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے ان کے بقول ان افغان مہاجرین کے خلاف زیادتیاں بند نہ کی تو پاکستان کو ایک اور 1971 کا جو ٹریجیڈی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ پھر آگے چل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو پشتون ہیں وہ اکٹھے ہو کے جو اپنی آزادی ہے اس کے لیے وہ لڑ سکتے ہیں مطلب کافی سٹرونگ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ایک مجاہد بقول ان کے جو افغانستان میں مارا جا رہا ہے وہ گولی کہاں سے آ رہی ہیں ہم جو کلپرٹس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور ان کو ایک دن جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے تو یہ جو شیر محمد عباس تانکزائی ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے مجھے بتائیے گا اسلامی کانٹری کے اندر مطلب دوبائی اور سعودی کے اندر مندر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے پتہ گیا اسلامی جو آپ اسلامی کانٹری کہنے ہیں دوبائی اور سعودی کے اندر وہ بننا چاہیے مندر بننا چاہیے سعودی ہمیں خواب خدا کھائے نہیں بننا چاہیے وہاں اتنی ہستی ہے وہاں تو مندر بنا رہے ہو خواب خدا کھاؤ یہ ہوڑا ہے دبائی کے اندر دوسرا مندر بن گیا ہے سودی کے اندر کہا جا رہا ہے سی لما بن گیا ہے ان کو حق نہیں دینا چاہیے ان کو حق نہیں دینا چاہیے ہیں ان کو حق نہیں دینا چاہیے ہیں ہم سے زیادہ انڈینز ہیں وہاں پر دوبائی کے اندر اب وہ وہیں پہ رہے ہیں انڈیا کے دوبائی کے اندر ہی رہے ہیں اب دوبائی کے اندر رہنے کے بعد اب وہاں پڑی بادت کریں گے کہ دوبارہ انڈیا جائیں گے باہر بنا دے ہاں مطلب کہ پھر تو انڈیا کے اندر بھی مسجدیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ تو ہندوز آدھا پھر مسلمانوں کہ تو رائٹ سلپ کر لیں گے وہ کہیں گے جب یہ ہماری بادتگاہ نہیں مناتے تو ہم کیوں نہیں مسلمان تو پہلے بھی انڈیا میں رہتے تھے کمال ہے پہلے شروع سے انڈیا میں رہتے تھے نا ایک بڑا سگیر تھا رہتے تھے ہاں دی رہتے تھے تو اس ٹیپ انہوں نے ترہا نہیں کیا مسجد کیوں بنا رہے ہیں تو اب وہ کہتراج کرے گا ہمیں دوبائی والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ اسلام کے مانے ہیں والے وہ عربی لوگ ہیں سعودی عربی لوگ ہیں تو پھر ہمیں کیوں مسئلہ ہو رہے ہیں ہمیں دیکھیں نا ایک سار جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈینز کیوں بات کریں گے پاکستان سے اچھا وہ کہیں گے یہ ملک جو ہے یہ تو پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہے یہاں پہ ایکانومی کے لیے تو پیسوں کے لیے کبھی سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں ایک عرب کے لیے دو عرب کے لیے یوے ہی پہنچ جاتے ہیں تو ہم کیوں ان سے بات کریں کیا ہے پاکستان میں ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اگر بورڈر کھلتا بھی ہے تو کیا ملے گا سو وہ ان کی ایک بڑی کلیر پالیسی ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا ہے جس پہ وہ ناکام رہے ہیں ہم نے خود اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا ہے بھارت نہیں کر سکا یہ جو بات فیکٹ ہے ڈاک ساب ہم نے خود کیا ہماری لیڈرشپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے انڈیا کیوں بات کرے گا انڈیا پاکستان سے اس وقت بات نہیں کرے گا ایک تو ہمیں مضبوط حکومت چاہیے اور دوسرا دیکھیں دوہزار اٹھارہ سے لے کے ابھی تک ایک بات چلی ہے اور وہ یہ بات چلی ہے جی کہ ایک ایسا مز پرائم منسٹر پاکستان میں آ رہا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے لیکن یہ جو انڈیا سے بات آ رہی ہے شاید غالباً کہیں سٹیٹمنٹ دی ہے پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہ میں اگر تیسری بار الیکٹ ہوتا ہوں تو آئی ویل منڈ ریلیشنشپ اگر پاکستان آپ کو لگتا ہے آپ کے کوئی ایسی نظر سے گزری ہے کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں میری میری نظر سے نہیں گزری میری نظر سے تو یہی گزر ہے کہ دیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے اور امید شاہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر واپس لیں گے میری نظر سے تو یہ سٹیٹمنٹ گزری ہے اور نردرا مودی کی تو سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں پچھلے پان سال میں ہے ہی کوئی نہیں ہے ایک آدھی ہے وہ بھی بڑی کوئی اچھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے